موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز میں ہوں آپ کا مزبان کھاری عمر وقاس ناظرین آج سیالکورٹ پبلک ٹائم جو پاکستان کی موجودہ منتخیب نمائندوں نے پبلک کے لیے ٹائم نکالا اور آج عبامی مسائل کو سننے کے لیے منتخیب چوہدری صوبائی وزیر ہمارے ساتھ چوہدری محمد اخلاق موجود ہیں اور آج لوگوں نے بہت سارے مسائل اپنے جو ہیں وہ پیش کی ہیں آئیے جانتے ہیں چوہدری صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے اسلام علیکم سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ مسائل لے کے آتے ہیں لیکن آرڈر بھی ہو جاتے ہیں اپلیکیشن لوگوں کو موو کر دی جاتی ہے دفاتر میں لیکن کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کا حل نہیں ہوتا اس کا ریزن کیا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے حل ہوتے ہیں بعض مسائل ایسے لوگ لے کر آتے ہیں جو لیگلی یا ان میں کوئی اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں جو میٹرز میں لیگلائز نہیں ہوتے یا ان کے کچھ کوئیسٹن اس طرح کی اپلیکیشنیں ہوتی ہیں جس میں دوسری پارٹیوں کو بھی سننا ضروری ہے زیادہ تر ریونیو میٹر جو ہیں اس طرح کے لوگ لے کر آ رہے ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں وہ فوری فیصلہ تو نہیں ہو سکتا کھلے کی چہری میں جب تک ان کی بقاعدہ انکواری نہ کی جائے جو جینورنیس دیکھ دیں باقی لوگ مہت میں کچھ سوئی گیس کے ایشوز آ رہے ہیں یہاں لوگوں کو سنتے ہیں ہر ہفتے ہم سنتے ہیں یہ آج کھلی کچاری نہیں لگی یہ ہر ہفتے لگتی ہے گیرہ بجے میں اور عثمان ڈار صاحب ہم سنتے ہیں یہ لوگوں کو یہ اس لیے لگائی گی ہے تاکہ لوگوں کو ڈائریکٹ فوری ان کے جو مسئلے ہیں یا جو بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں ان کی دادرس ہی نہیں ہو رہی ان کو یہاں موقع مل جاتا ہے بقاعدہ آ کر ٹوکن لیتے ہیں ہر بندے کو سنا جاتا ہے دو گھنٹے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کھلی کچاری کے ساتھ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں دیفینیٹلی ہو رہا ہے کیوں نہیں اگر نہ ہو تو لوگ کیوں آئیں یہ آج ماری پانچ چوتھی یا پانچویں کھلی کچاری حرفتے لیکن یہاں تو سننے کی یہ بھی مل ہے کہ چور صاحب مجھے تیسری کھلی کچاری میں آ رہا ہوں چوتھی میں آ رہا ہوں لیکن میرا مسئلہ بھی تک حال نہیں ہوا ان کے مسئلوں میں کچھ لیکل چیزیں ہوں گی وہ کھلی کچاری سے بینیفیٹ لینا چاہتے ہیں لیکن ہم نے تو جینور کام کرنا ہے میک میں نے دپارٹمنٹ نے بقیدہ اس کی جو کام اس کو دیکھنا ہے کہ لیکل بھی ہے کہ نہیں آخری سوال میں یہ چاہنا چاہوں گا کہ تبدیلی سرکار نے گورنمنٹ نے پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا تو یہاں پر آج کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کے گھروں کو جو ہے ایک ایشین ڈیویرپیمنٹ کے اشتراک سے جو منصوبہ بننے جا رہا ہے ان کو گرانے کا نوٹفکیشن جو ہے وہ دے دیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ متوادل جگہ موجود ہے جو ذریع رکھ با ہے تو کیا ہے کہ ان کی کوشنوائی ہو سکے گی جی ڈیفنیلی آج وہ لوگ آئے ہیں کھلی کے چہری میں ابھی ہم ان کا ریکارڈ وغیرہ چیک کروائیں گے اگر وہ آبادی کے اندر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ڈیفنیلی اس کو چینج کر دیں گے آبادی کے ریاش کے اندر تو نہیں یہ باٹر ٹیٹمنٹ پلان لگنے ہیں اچھا آپ ناظرین کو آپ نے سیالکورٹ کے عوام کو اداروں کی مضبوطی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا بس یہی پیغام ہے کہ جو مشکل ٹائم تھا ہماری گورنمنٹ کا وہ نکل گیا جو ڈھائی سال مشکل تھے مالی حالات کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ آلموسٹ کرونا کی تو خیر سیکنڈ ویو چل رہی ہے لیکن جو اکنامیکل پوزیشن تھی آج بہت بہتر ہے تو انشاءاللہ میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اگلے دو ڈھائی سال جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے جو منشور دیئے تھے ان پر مکمل عمل ہوگا جی ناظرین جو چھوڑری اخلاق اس وقت بات کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ بہت فلاح اور بہبود اور ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے اور اپنے وعدوں کی تکمیل کی طرف ہیں اور آنے والے چند دنوں میں اپنے وعدوں جو ہیں وہ پورے کر لیں گے انشاءاللہ نیکس پروگرام کے ساتھ جلدہ آپ سے کریں گے ملاقات اب تک لی اتنا ہی دیکھتے رہی ہے ایڈیا نیوز اللہ حافظ موسیقی موسیقی